کشمیری کل یوم شہدہ کشمیر منائیں گے نہتے کشمیریوں پر بھارتی فورسز کے مظالم دنیا پر آشکار کیا جائیں گے بھارت نواز کٹ پتلی انتظامیہ نے حریت رہنما اشرف سہرائی کو گرفتار کر لیا دنیا بھر میں موجود کشمیری 13 جولائی کو یوم شہدہ کشمیر نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منائیں گے اس موقع پر پاکستان اور بیرود ممالک مقیم کشمیریوں کی جانب سے ریلیاں نکالی جائیں گے جن میں بھارت کے مظالم اور قبضے کے حوالے سے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرتے ہوئے عالمی برادری سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کرنے کے پور زور مطالبات کیے جائیں گے ادھر حریت رہنماوں نے یوم شہدہ کشمیر کے موقع پر مقبوض آوادی میں مکمل ہرتال کی کال دی ہے پوریت رہنما سید علی گلانی نے ایک ٹویٹ میں یوم شہدہ منانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری بھارتی مظالم کے آگے کبھی نہیں جھکیں گے ان کی آزادی کے لیے جدو جہد جاری رہے گی دوسری جانب وادی میں بھارتی فورسز کی جاریت جاری ہے اور بھارت نواز انتظامیہ نے پوریت رہنما اشرف سہرائی کو گرفتار کر لیا ہے اشرف سہرائی کو سبح سویرے سرنگر میں ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا خابس فورسز اشرف سہرائی کے بیٹے جنید سہرائی کو پہلے ہی نام نہاد آپریشن کے دوران شہید کر چکی ہے 13 جولائی سن 1931 کو برطانوی فوج نے سرنگر کی سنٹرل جیل کے سامنے فائرنگ کر کے 22 کشمیریوں کو شہید کر دیا تھا ان شہدہ کی یاد میں ہر سال 13 جولائی یوم شہدہ منایا جاتا ہے